پیارے لوگوں کو میرا پیار بھرا سلام آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ایک جنگل کے قریب بونی اور بونا گھر بنا کر رہ رہے تھے بونا بہت نرم دل خوش اخلاق اور سب کی عزت کرنے والا تھا جبکہ بونی نکچڑی اور بتتمیز تھی ان کی گھر کی چھت پر چڑیوں نے گھوسلا بنا رکھا تھا جس میں تین چار چڑیاں مل جل کر رہتی تھیں بونا جب بھی کوئی چیز کھانے بیٹھتا چڑیاں پھدک کر اس کے پاس آ بیٹھتی کوئی اس کے کندے پر کوئی سر پر اور کوئی چار پائی پر بیٹھ کر کھانے لگتی بونا جب یہ دیکھتی تو اس سے بہت گصہ آتا ہمارے گصے کے اس کا موں پھول جاتا جو دیکھنے میں تو پیارا لگتا مگر اس کا گصہ اللہ اللہ بونا جب بھی یہ سب دیکھتی چڑیاں کو گصے سے اڑا دیتی وہ بیچاری چو چو کرتی اڑ جاتی پیاری بونا کتنے دفعہ سمجھایا ہے نہ اڑایا کرو ان کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندوں سے بھی اس نے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے بونا بے بسی سے بونا کو سمجھاتا مگر اس کے کان پر جو تک نہ رینگتی ہم تم مجھے نہ سمجھایا کرو مجھے سب پتا ہے بونا اپنے ازلی انداز سے کہتی یہ جا وہ جا ہو جاتی پیچھے بونا بیچارہ سر جھٹک کر رہ جاتا ایک دن دونوں بیٹھے کھیر کھا رہے تھے بونا کسی کام سے اٹھ کر کمرے میں گئی تو دروازہ بج اٹھا بونا اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا بونا جب باہر آئی تو ایک چڑیاں نے اس کی کھیر والی پلیٹ میں چونچ مار دی بونا نے گسے سے لال بھپو کا چہرہ لیے جھاڑو پکڑ کر چڑیاں کی پٹائی کر دی چڑیاں بیچاری چو چو کرتی رہ گئی اگلے دن بونا کھانا کھانے بیٹھا تو ایک چڑیاں اسے نظر نہ آئی چڑیاں میری پیاری چڑیاں کہاں ہو بونا یہاں وہاں دیکھتا آوازیں دے رہا تھا مگر اسے چڑیاں کہیں نظر نہ آئی تو وہ پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی میں چڑیاں کو ڈھوننے گھر سے نکل پڑا چلتے چلتے وہ قریبی جنگل میں پہنچ گیا وہاں جا کر وہ آوازیں دے رہا تھا کہاں ہو کہاں چلی گئی ہو چڑیاں کہ اتنے میں اسے چڑیاں کی آواز سنائی دی میں یہاں ہوں بونے بابا تم ٹھیک تو ہو نہ چڑیاں بونا جلدی سے چڑیاں تک پہنچ کر اس کی خیاریت کے بارے میں استفسار کرنے لگا جی بابا میں بلکل ٹھیک ہوں چلے میرے گھر چلتے ہیں چڑیاں نے مسکرا کر کہا اور اپنے ہیرے جڑے ہوئے لباس کو اٹھا کر آگے آگے چل پڑی جب وہ گھر پہنچی تو چون چون امی یہ کون ہے چڑیاں کی بیٹیوں نے سوال کیا یہ بونے بابا ہیں اور بہت رحم دل ہیں تم دونوں ان کے لئے کچھ کھانے کو لاؤ کہہ کر چڑیاں نے بونے کو کرسی پیش کی اور اس کی بیٹیاں میز پر ترہاں ترہاں کے پکوان پیش کرنے لگی بونے نے سیر ہو کر کھانا کھایا پھر کھانا کھانے کے بعد بولا اب میں چلتا ہوں شام ہونے والی ہے بونے بابا آپ کے اچھے اخلاق اور پہلی دفعہ ہمارے گھر آنے کی خوشی میں میں آپ کو توفہ دینا چاہتی ہوں بونے کو جانے کے لئے تیار دیکھ کے چڑیاں بولی اور اپنی بیٹیوں سے کیے کر تین پیک شدہ توفہ کے ٹوکرے منگوائے بونے نے ان کی اتنی محبت پر منع کرنا ضروری نہ سمجھا پھر سب سے چھوٹا ٹوکرہ اٹھایا اور اجازت لے کر گھر سے نکل پڑا چڑیاں اور اس کی بیٹیاں خوشی خوشی بونے کو دروازے تک رکھ ست کرنے آئیں بونہ جب گھر پہنچا تو سورج ڈھل چکا تھا گھر پہنچ کر بونے نے بونی کو پورے دن کی روادات منوان سنا دی پوری بات سننے کے بعد بونی بولی چلو کھول کر دیکھتے ہیں کیا توفہ دیا تمہیں تمہاری چہیتی چڑیا نے جب ٹوکرہ کھولا گیا تو وہ سونے اور ہیرو سے بھرا ہوا تھا اتنا کچھ دیکھ کر بونی کی آنکھیں چون دیا گئی ارے اوہ بے وکوف تمہیں کیا ضرورت تھی چھوٹا ٹوکرہ اٹھانے کی بڑا ٹوکرہ اٹھاتے تو زیادہ مال مل جاتا بونی نے خاصت زور دے کر اپنے سوچ ظاہر کی اور سب کچھ سمیٹ کر بولی کل میں بھی جاؤں گی اور تمہاری طرح چھوٹا ٹوکرہ اٹھا کر لانے کے بجائے بڑا اٹھا لاؤں گی بونا بیچارہ بونی کی بات سن کر اسے دیکھ کر رہے گیا جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں بن سکتا اگلے دن بونی جنگل کی طرف چل پڑی چڑیا کے گھر پہنچی تو چڑیا اپنے کپڑوں پر ہیرے ٹاک رہی تھی بونی کو دیکھ کر اٹھی اور اسے چائے پانی پیش کیا پھر جیسے بونی واپسی کے لیے کھڑی ہوئی چڑیا نے اس کے سامنے بھی تین ٹوکرے لا کر رکھ دیئے بونی نے بینہ وقت ضائع کیے بغیر بڑے ٹوکرے کو اٹھایا اور خوشی خوشی گھر کو چل دی رستے میں کتنے دفعہ بونی گرتی گرتی بچی کیونکہ ٹوکرہ بہت بھاری تھا پڑی مشکلوں سے بونی گھر پہنچی گھر پہنچ کر بونی کو دروازے میں ایستادہ دیکھ کر کہا ہٹو سامنے سے دیکھ نہیں رہے کتنا وزن اٹھایا ہوا ہے بونی گسے اور بدتمیزی سے بولی جب بونی نے ٹوکرہ زمین پر رکھا اور خوشی خوشی کھول کر دیکھنے لگی تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی ٹوکرے میں موٹا کالا بڑا سا ازدہا جو پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور دھیر سارے بچھو دیکھ کر در کے مارے اس کی گیگی بن گئی وہ بھاگنے لگی پر اپنے سامنے کھڑی پری کو دیکھ کر اسے رکنا پڑا یہ تمہارے لالچ اور بدتمیزی کا تخفہ ہے تم کسی سے بھی پیار محبت سے پیش نہیں آتی اور لالچ کر کے بڑا ٹوکرہ اٹھا لائی تھی جبکہ چھوٹی ٹوکرے میں بہت مہنگے ہیرے وہ جواہرات تھے مگر تم نے لالچ میں گوا دیئے پری کی بات مکمل ہوئی تو ٹوکرے میں سے شہد کی مکھیاں بھن بھن کر دی باہر نکل کر بونی کو کٹنے لگی بونی روتی اور ساتھ ساتھ یہ کہتی ام میں لالچ نہیں کروں گی کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گی مجھے معاف کر دیں پری نے چھڑی گھمائی تو شہد کی مکھیوں نے بونی کو کٹنا چھوڑ دیا بونی کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی تو دوستو آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا کریں